ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مضمت کی تھی امریکہ ان کے بیانات پر سیخ پا ہو گیا ہے اور صدر اردوان کے بیان کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی ہے امریکہ نے 18 مئی کے روز غزہ پر اسرائیلی حملوں سے متعلق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے بیان کو سامیت مخالف قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ یہودیوں کے حوالے سے صدر طیب اردوان کے حالیہ بیان کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے اور اسے قابل افسوس قرار دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم صدر اردوان اور ترکی کے دیگر اہنماؤں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسے بیانات سے گریز کریں جس سے تشدد میں اضافہ ہونے کا خطشہ ہو ترکی کے صدر نے اسرائیل پر فلسطینی عوان کے خلاف دہشت گردانہ کا روائی کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ان کی فطرت میں ہے اردوان نے اسرائیلی بمباری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قاتل ہیں یہاں تک کہ وہ پانچ چھ برس کی عمر کے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں انہیں صرف ان کے کون چوسنے سے ہی سکون حاصل ہوتا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کھل کر بڑے فال انداز میں فلسطینیوں کی حمایت اور ان کے دفاع میں آواز اٹھاتے رہے ہیں اسے قبل انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ چونکہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اسی لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے ہاتھ بھی فلسطینیوں کے لہو سے آلودہ ہیں واشنگٹن اور انکارہ کے درمیان تعلقات پہلے سے ہی کشیدہ ہیں اور اس طرح کی بیان بازی سے دونوں میں رشتے مزید خراب ہو سکتے ہیں یہ بیان دے کے امریکہ نے ترکی کو خبردار کیا ہے